موسیقی بڑے تو اب عربی فارسی تو میں ان سے ملنے کیا میں ان کا بہت بڑا نام ان کو آنگاہ حکم کے زمانے میں بھیجا تھا کہ ہماری جو منسکرپٹس ہیں ان کی تحقیق کے لیے کہ بھی وہ امریکہ میں بہت زیادہ گئے برطانیہ لائے تھا تو سب سے بڑی جو کتاب ایران میں چھپی ہے منسکرپٹس کے پر وہ انہی کی ہے آتالہ سید محمد سندرالی میں ان سے بھاراک ملنے کیا تو کہنے لگے بھئی اس میوزیم ضرور جانا میں نے کہا بھی کیوں وہاں پہ کیا ہے ابھی اس وقت باشرہ چل رہا ہے میرا وہ ہے نہیں کہنے لگے اس کی بیسمنٹ میں ایگزیبیشن لگا ہوا ہے انوینشنز آف ای مسلم سائنٹس نصیر الدین توسی انوینشنز ایک نہیں ایجادات اب یہ خاجہ نصیر الدین توسی جنہوں نے سائنس میں بے انتہا ایجادات موسم سے مطالق جانوروں سے مطالق ہر موضوع پر انہیں کتابیں لکھی ہیں ان کی کتاب ہے تجرید الاعتقاد تجرید الاعتقاد سب سے زیادہ تمام مسلمانوں میں جس کتاب کی کومنٹریز لکھی گئی ہیں وہ یہی کتاب ہے دیوبندیوں نے بریلویوں نے کیونکہ اس زمانے میں دیوبندی بریلوی کا حجاتہ ہمارے پاکستان سے استان میں وہابی ہو سنی ہو شیعہ جتنے فرقے ہیں ان سب نے تین سو کے طریب کومنٹریز لکھی ہیں ان کی کتاب پہ اور وہ کہتے ہیں کہ کسی نے عقیدے پہ کچھ بھی لکھنا ہو انہی کی کتاب کو بیس بنا کے لکھو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں فرخاجہ قابل ترین علماء میں سے پذریں علامہ حسن زادہ عملی کتاب میں میں پڑھ رہا تھا تو ان سے مطالق ہیں اس وقت زندہ ہیں بہت بیمار ہیں ایران کے نوے برس زیادہ ہیں ان کو ڈکٹر نے جواب دے دی ہے اس وقت بہت بیمار ہیں تو عطلہ حسن زادہ عملی ان کی ہر موضوع پہ کتاب ہے فلسفہ پہ کلام پہ اور ریاضیات ماثمیٹکس پہ تو کہنے لگے کہ میں جہاز میں بیٹھا تھا ایک کانفرنس کے لیے ایک صاحب میرے ساتھ آکے بیٹھے ائرلائن کا دونوں کو ٹکٹ رومنمنٹ کی طرح سمیتا تھا تو ساتھ ساتھ ٹکٹ اب جیسے سیٹ ملے تھے کہنے لگے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں بڑے تن سے انہیں یعنی اللہ حضرت عملی کو جانتا نہیں ہوگا کہنے لگے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ میں بھی وہیں جا رہا ہوں میرا تو پیپر ہے آپ کیا کریں گے وہاں اٹن کرنے جا رہے ہیں سننے تو میں آپ کو رسمیں سنا دیتا ہوں انگلیش فرنچ وغیرہ تو نہیں آتی ہوگی آپ کو تو اب کہنے لگے اس نے تھوڑا سا تنس کیا تو کہنے لگے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اس کو بتایا جائے کہ حوزے میں بھی کوئی ریاضی جاننے والا ہے تو آپ وہ کہنے لگے کہ کہ یہ جگہ کوئی آپ کا کوئی کیا انتظام کہنے لگے یہ قطع جو ایک ہیکسیگن بنا جاتا ہے اس کے فارمیلہ کہنے لگے اگر آپ فارمیلہ بنانا چاہئے کتنے فارمیلہ بنا سکتے ہیں چار پانچ فارمیلہ بنا لوگے میثمیٹکس کے کہنے لگے ہاں چار پانچ فارمیلہ سو بنا لوں گا فارمیلہ تو سمجھتے ہیں نا ذرا اتفاق کے ان فارمیلہ اردو میں بھی اس کا لفظ نہیں اور مل رہا تھا ترجمہ میں چار پانچ فارمیلہ سو میں بھی بنا لوں گا کہنے لگے کہ پندرہ بیس فارمیلہ اسے کہنے لگے کہ میرے تو بس کی بات نہیں لیکن اگر کوئی بڑا میثمیٹیشن ہو تو پندرہ بیس بن سکتے فارمیلہ سا کہنے لگے ستر اسی فارمیلہ اس میں سے کہنے لگے کوئی جینئس ہو تو نکال سکتا ہے کہنے لگے تین سو چار سو فارمیلہ جیسے آپ میں اکثر خاموش ہو گئے نا تو آرہ عطل حسنزادہ ملے کہتے ہیں کہ میں نے اس کی شکل دیکھی تو اس نے مجھے تنس سے دیکھا کہ یہ مزاق کر رہا میرے ساتھ ایک تو مولوی اوپر سے اسی کانفرنس میں جا رہا جہاں میں جا رہا ہوں پروفیسر تیسرے یعنی میرے پہ ہی الٹا تنس کر رہا تو کہنے لگے اس نے مجھے بڑے غصے میں آنکھیں نکال کے دکھا کہ کتنے کہنے لگے تین سو چار سو فارمیلس کوئی نکال سکتا ہے کہنے لگے بلکل خاموش ہو گئے یہ مزاق کر رہے ہیں کہنے لگے دو تین ہزار فارمیلس کے کے مطالعے کیا خیال ہے کہنے لگے اس نے میرا جواب دینا بند کر دیا کہ شاید یہ مزاق کے مود میں کہنے لگے ایک لاکھ ستانوے ہزار فارمیلس لکھیں خاجہ نصیر الدن توسی نے کتاب عربی میں ہے آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو فارسی میں ترجمہ کر دے ایک ترجمہ ہوا وہ ترکی زبان میں جب اس زمانے میں یونیورسٹیہ پہلی دفعہ کھلی تھی اب سن خاجہ ایسے تھے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں کہ ان کی کتابوں پہ اگر تسلط ہے حوضے میں تو آج میں پڑھاتا ہوں ایک لاکھ ہنڈرڈ نائنٹی سیون تھاوزن فارمیلس آج تک دنیا میں دوبارہ سائنس دان پیدا نہیں ہوا تو خاجہ سے پوچھا اتنی قابلیت کیسے کہ ہو سکتا ہے کوئی باب الحوائج کی بارگاہ میں ہو اور وہاں سے حاصل نہ کر سکے خاجہ پیدائشی طور پر اسماعیلی تھے ششمامی تھے بارہ اماموں کو نہیں مانتے تھے جب انتقال ہو رہا تھا تو کازمین میں مر رہے تھے پوجہ تو اسماعیلیوں نے کہا کہاں لے جائیں آپ کو مرنے والے آپ کہاں میرا آخری ہے یہاں میں بس کہاں لے جائیں نجف یا کربلا کہاں نائی باب الحوائج کی بارگاہ میں مروں کہیں اور چلا جاؤ کہاں باب الحوائج کی بارگاہ تاکہ لوگوں کو یاد رہے یہ چھ امامی نہیں تھا بارہ کا ہو گیا تھا کہاں مجھے یہیں دفنانا ان کے قدموں میں کہاں قبر پہ کیا لکھے میں پورا خونے دکھر دے رہا ہوں اس وقت قبر پہ کیا لکھے آیت اللہ لکھے علامہ لکھے محقق لکھے ٹائٹل کیا لکھے کون کون سے القابات کہاں سورہ کحف کی آیت کا بس یہ ٹکڑاں قبر پہ لکھ دینا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَائِهِ بِالْوَسِیدْ اصحابِ کحف کا کتہ ان کے سامنے ٹانگیں پھیلائے سو رہا ہے کہاں میری قبر پہ بھی یہی لکھنا ان کے سامنے اگر حکمِ خدا نہ ہوتا میں کہتا ہے ٹانگیں سمیٹ دینا آپ سمجھ میں آیا کتنے بڑے بڑے علماء ہیں یہ وہ دور ہے کہاں تشیو پھیلا ہے ان علماء کی زحمتوں سے لوگ شیعہ ہوئے سارے یا اللہ محلی نے انہوں نے پورا پورے علاقے شیعہ کر دی یہ پورا ایران